میرے بھائی مجاہد بٹ چھے روز قبل ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ابھی تک قومہ میں ہیں ان کے صحت و زندگی کی دعا کریں اللہم اشفہی شفاہاں کاملا آجلن لا یغادر سکم اور بھی تمام دوستوں نے کھا ہے مریجوں کے لیے کہا ہے دعا کریں اللہم اشفہی شفاہاں کاملا آجلن لا یغادر سکم ہماری مسجد کمام جن کو میں بچپن سے جانتا ہوں صرف حافظ قرآن اہم انہوں نے تقریریں کرنے کا فن سیکھ لیا ہے بس لئے چند دنوں سے وہ ہر یکم ربیل اول سے بار ربیل اول تک اطراف و کناف سے علماء صاحبان کو باری باری ملاز النبی کے موضوع پر تقریریں کراتے ہیں امسال بار ربیل اول کی صبح انہوں نے پر تقریر فرمائی کہ جب حضرت خدید القبرہ رہل کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرس فرمایا کہ آپ جنت میں جا رہی ہیں وہاں میری دو بیویاں ہیں ان کو میرا سلام کہنا حضرت خدید القبرہ نے بہت حیران ہوگا پوچھا کہ سب سے پہلی بیوی تم میں ہوں مجھ سے پہلے والی اور کونسی بیویاں ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ ان کا نام حضرت مریم بن تمران اور دوسرے حضرت آسیہ فیرون کے زوجہ ہیں وہ جنت کی بیویاں ہیں اچھا جی امدار صاحب میں نے اپنی زندگی میں یہ خبر پہلی مد میں سنی ہے کیا یہ کسی حدیث میں مذہور ہے یا منگھڑت ہے ایسی حدیث بھائی میں نے کوئی نہیں پڑھی میرے علمیں نہیں کوئی اگر مجھے اس کا صحیح حوالہ دے سکیں تو میں شکر گزار ہوں گا میرے خواند مجھ پر اعتبار نہیں کرتے آپ ان پہ نہ کریں ہر وقت ہر بار پر نقص نکالتے ہیں آپ بھی نکالیں تاکہ ان کو پتہ چلے کے نقص نکالنے کیا ہوتا ہے ہر ایک کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیوی کے حقوق ادا کرو لیکن اپنی آپ ہر بات پر زیادتی کرتے ہیں ہر وقت گھر میں رہتے ہیں لیکن گھر کے کسی کام میں مدد نہیں کرتے بس یہ گھر میں رہنا جو ہے یہ خطرنا مرد کا گھر میں بیٹھنا ایک مسئیبت ہے میں بتا ہوں عورت کا گھر سے باہر نکلنا مسئیبت ہے اور مرد کا گھر میں بیٹھے رہنا مسئیبت ہے ان کو کبھی نہ گھر میں بیٹھے کسی بہانے گھر سے نکال دیا کریں کسی بہانے مردوں کا گھر میں بیٹھے رہنا اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہ ایک مسئیبت بن جاتے ہیں اللہ نے مردوں کو گھر سے باہر کے لیے پیدا کیا ہے عورتوں کو گھر کے اندر کے لیے پیدا کیا ہے یہ جب بھی فطرت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے یہ اس لیے بیٹھ کے نقص نکال رہے ہیں اور اس لیے وہ تنگ کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ زیادہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ دور کریں ان کو ہٹائیں کسی طرح سے کوئی بہانہ بنا کے کوئی عورتوں کو بہانے تو بنانے آتے ہی ہیں کوئی بہانہ بنا کے ان کی چھٹی کرائیں ان کو گھر سے باہر نکھائیں ہم تین بھائی ہیں میں سب سے بڑا ہوں والد سب فوت ہو چکے ہیں میں بھائیوں کی بہتری کے لیے جو بات بھی کہتا ہوں وہ نہیں مانتے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر کوئی فرق نہیں بڑا اب بڑا بھائی ہونے کیسے سے میری کیا ذمہ داری ہے مجھے کیا کرنا چاہیے سمجھاتے رہیں اور صبر کرتے رہیں جز اللہ عنہ محمدن ماہو اہلو اس بات کے تصدیق کروانی ہے کیا اس ضرورت کے پڑھنے سے ستر ہزار فرشتے ایک ہزار دن تک پڑھنے والے کے سابق دیکھیں یہ ستر ہزار کے لفظ جہاں پہ بھی آ جائے نا سمجھ لیں کہ حدیث موضوع ہوئے من گڑت ہے یہ ستر ہزار کے لفظ جو ہے نا یہ ہمارے لئے ایک مسئیبت بنا ہوا ہے یہ لفظ جہاں بھی آ جائے سمجھ لیں کہ یہ غلط ہے اور یہ ساری کتابیں جو بکتی ہیں یہ ستر ہزار کے لفظیں بکتی ہیں تو ہی قیمت نہیں ہے ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے میرا کمپیوٹر کا کاروبار ہے مجھے ایک گورمنٹ ادارے میں کچھ کمپیوٹر بغیرہ سپلائی کرنے کا آرڈر مل جاتا ہے جیسا کہ معلوم ہے گورمنٹ کی اداروں میں سپلائی بغیر کمیشن کے ممکن نہیں مجھے بھی کچھ کمیشن ادا کرنا ہوگی جو کہ میرے لئے پریشانی ہے کا باعث ہے میں اس کو رشوت تصور کرتا ہوں کیا یہ رشوت ہے اور کیا میرا اس کمیشن کو ادا کرنا جائز ہے یہ بالکل رشوت ہے اور اس کمیشن کا ادا کرنا جائز نہیں ہے اور اللہ کے کچھ بندے تو ایسے ہوں کچھ تو ایسے ہوں جو اللہ کی خاطر اپنا نقصان کر لیں اور اس کمیشن اس رشوت کی لانت سے ہمیں بچائے کچھ لوگ تو ایسے نکلائے مسئیبت یہ کہ مولیوں نے بھی مشورہ دے دیا کہ ہاں ہوں تو پھر تجارت میں نقصان ہوتا ہے تو پھر ایسے موقع پہ اپنا حق بچانے کے لیے رشوت دینا جائز ہے چھٹی ہوگی پورے معاصرے کی یار کچھ تو دیوانے بھی نکل آئیں جو کہہ دے میں اللہ کی خاطر نقصان کرتا ہوں میں رشوت نہیں دیتا ہوں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد گھر سے باہر جانا چاہیے یا نہیں یعنی کسی قریبی رشتہ دار کی فوتیرگی یہ قرآن خانی وغیرہ میں بچے کی پیدائش کے بعد تو کوئی عدت نہیں ہوتی جا سکتی ایک بار حضرت مفاروخ سے دوران خطبہ اپنے کی ساتھی سے کہا کہ بچوں پیچھے دشمن ہے یہ ساتھی میلوں دور وہاں پر تھے وہ نے یہ آواز سنی اور دشمن سے بھی بچے میں سوال یہ کہ یہ کون سا وی اف کمیونکیشن ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتا ہاں یہ تو حدیث کے کتابوں میں ہے وہ ایک فوجی سپسالار تھے ساریہ ان کا نام تھا اور وہ جہاد میں تھے تو دشمن کے پیچھے سے دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا تو آپ نے خطبے کے دوران کہا یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو فوج آ رہی ہے یہ ثابت ہے یہی وہ ہے جسے ہم کشف کہتے ہیں آپ نے جمعہ کے خطبے میں بخاری کے حدیث بیان کی کچھ عیسائی مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ کے پاس شاہر اور پوسر کیا مسلمان ہونے سے پہلے عید ملاد و نبی بناتے تھے اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ڈاک صاحب آپ نے اس حدیث کا دوسرا حصہ نہیں سنایا یونسو دوسرا کے جواب گزارے سے آج پوری حدیث سنا دیں نہیں بات ہی ہے میں نے ایک آپ کے سامنے صورتحال پیش کی تھی کہ جو لوگ حضور کے زمانے میں بھی عیسائی دنیا میں یہ بڑا دن منایا جاتا تھا جسے جیسس کا برس دے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں نہیں منایا صحابہ نے نہیں منایا جو لوگ عیسائی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ اب تک ہم اپنے نبی کا یوم پیدائش مناتے رہیں آپ کا منائیں یا نہ منائیں اور ظاہر ہے کہ حضور نے اجازت نہیں دی ہوگی یہ پسند نہیں فرمایا ہوگا یہ اجازت دی ہوگی تو وہ اس کی کوئی ایسی شکل کہ وہ عام نہیں ہو سکی اس لیے کہ حدیث کی کتابوں سے ثابت نہیں ہے کہ حضور کی زندگی میں حضور کا یوم پیدائش منایا گیا ہو میں نے اس لیے از کیا کہ یہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا اس کو آپ ان معنوں میں جیسے عید الفطر ہے یا عید الازحہ ہے آپ عید نہیں کہہ سکتے اس لیے حدیث میں لفظ عیدین آتا ہے عیاد کا لفظ کبھی نہیں آیا اس کی شبیہ حیثیت کچھ نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ ہم اس کے جائز ہونے کی جائز ہونے کا حکم دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ اور بہت سے مفید کام کرتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں دین کا حصہ بنائیں گے تو ہم اس کو بیدت خرار دے دیں گے جب آپ نے یہ کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر یہ بیدت ہے یہ دین میں اضافہ ہے ایک چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے آپ اس کو دین میں جب شامل کریں گے یہ دین میں تحریف ہو جائے گی یہ بیدت ہو جائے گی زکاة تو ہوئی سال بھر پڑی رہی بچت پر انسرکولیٹڈ پر تورات میں ذکر ہے اشر کا ہم اشر سے زمین سے حاصل کردہ آمدن پر فرض قرار دے رہے ہیں کیا یہ صرف واقعی اسی تک محسوس ہے یا پھر ہر آمدنی روزانہ مہانہ پر اس کا اطلاق ہوگا یا تورات پر مشکور حکم میں کوئی تبدیلی آئی ہے بات یہ ہے کہ زکاة کے احکام جو ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیئے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ اور وہ تو مہانہ نہیں ہیں وہ تو سالانہ ہیں اور اس کا تو پورا فارمولہ بتا دیا ہے وہ پڑھ لیں ہمیں اسی پر یہ عمل کرنا ہے اپنی قبر کے لیے جگرہ مخصوص کرنا کیسا ہے بہت اچھا ہے اور پتہ چل جائے آدمی کو کہ مجھے میری کوئی قبر ہوگی بہت ہی اچھی بات ہے اور مخصوص پہلے سے آدمی کر لے بہت ہی اچھی بات ہے بلکہ میں نے تو ایک بزرگ گواب سے پڑھ آئے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنی قدر کھوڑ رکھی تھی اور آتھ کے وہ قبر میں لیٹ جاتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ وہ فوت ہو گئے اور دعا کرتے تھے کہ آئے اللہ اگلے دن پھر ذرا سا موقع دے دے یہ بھی ایک سپیرٹ ہے ایک جذبہ ہے قبروں کو پختہ کرنے کے بارے میں حکم قبر پختہ بنانے کی بلکل اجازت نہیں جب آجناب کی قبر پختہ نہیں بن سکی کسی نے نہیں بنائی تو پھر کسی پیر گھوڑے شاہ کو کیا حفق موجتا ہے کہ اپنی قبر پختہ بنائیں کسی کو اجازت نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت علی کو کہ جاؤ اور کوئی بت نہ چھوڑو اس کو توڑ دو اور کوئی قبر ایسی نظر آئے جو پختہ ہو اس کو گرا نہ دو قبریں اور بت یک لخت ایک ہی دن میں گرائے گئے پختہ قبریں اور بت ایک ہی دن میں گرائے گئے اور آپ کو جتنی قبریں ہوں کو زمین کے برابر کر دو